موووی 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 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جیم سٹیک کہہ رہا تھا اور فورن پائلٹ کو نیچے اتارنے کا کہتا ہے پائلٹ اور فائملی کو چھوڑ کر وہ اکیلے ہی چیک کرنے جاتا ہے اور ایک مشکل راستے سے جاتا ہوا آگے بڑھتا ہے وہاں اسے کیف سے روشنی آتی دکھائی دیتی ہے اور اندر جانے پر وہ بیچ میں لٹک رہے اس میٹرائٹ کو دیکھتا ہے وہ ایک لہاری سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑتا ہے لیکن تب ہی وہ میٹرائٹ چمکنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے ہی دیکھتی وہ گفہ گرنے لگتی ہے وہ گفہ سے باہر نکلتا ہے جہاں راستے میں اسے آلس ملتی ہے اس سے پہلے کہ وہ نکل پائے سامنے بنے ایک والکینو ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اس سے بچتے ہوئے ہیلیکاپٹر تک آتے ہیں ادھر ہم جنگل میں دیکھتے ہیں کہ کیللا کا بیٹا کرتے ہوئے ایک پہاڑی سے گر جاتا ہے اور اسے بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتی وہاں اچانک موسم بدل جاتے ہیں اور جون کو لگتا ہے کہ شاید یہ اسی ٹکڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے تب ہیلیکاپٹر پر بجلے گرتے ہیں اور وہ ایک پہاڑی میں کریش ہو جاتا ہے اور کیللا ہیلیکاپٹر کو دیکھتی ہے اگلی صبح وہاں چیک کرنے جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کریش میں جون کے بیٹے کو چھوڑ کر باقی سب مارے جاتے ہیں اور کیللا اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اگلی صبح آنگ کلنے پر جون خود کو جنگل میل اکیلا پاتا ہے جہاں اسے کیللا دکھائی دیتی ہے اور خود کو گوریلا کی بیچ میں دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور ڈبلٹ کو اس کا یہاں آنا بالکل پسند نہیں آتا کیللا اسے اپنے بیٹی کی طرح پروٹیکٹ کرتی ہے اداس جون خود کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے لیکن گوریلا کے باقی بچوں کے ساتھ گل مل جاتا ہے جلد ہی کافی ٹائم گزر جاتا ہے جہاں ہم اسے بڑا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جنگل آپ اسے ٹارتن کے نام سے جانتا ہے یعنی بینا بالو والا گوریلا وہ وہاں جنوروں سے بہت کچھ سیکھتا ہے جلد ہی اس کی باتیں بھی سمجھنے لگتا ہے ایک دن ایسے ہی جنگل میں گھومتے ہوئے اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے اور جا کر دیکھنے سے وہاں اسے کچھ انسان نظر آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ ٹورسٹ ہیں جو یہاں سفاری کرنے آئے ہیں اور ان کا آپریٹر وہی جیمز نام کا سائنٹسٹ ہے جو آپ نے موئے کے شروع میں دیکھا تھا وہ اپنی بیٹی جنگل کے ساتھ مل کر کچھ پیسے کمانا چاہتے تاکہ میٹرائیڈ ڈونے کی ریسرچ پر کام کر سکے ٹارزن بھی اس کے بیچے کیمپ تک آتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جیمز اور اس کی بیٹی کچھ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جین شہر میں اپنے موم کے ساتھ رہتی ہیں وہ یہاں ڈیٹ سے ملنے آتی ہے ٹارزن اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے اور پوری رات وہی پیڑ پر گزارتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے کہ جیمز ٹورسٹ کو جنگل کی سیر پر لے جاتا ہے وہاں ایک لڑکے کی پیچھے ایک پکشی پڑ جاتا ہے جین اس لڑکے کو بچانے کے لیے اس پکشی کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہے لیکن وہ خود ہی اس کے بیچ میں پس جاتی ہے تب ہی ٹارزن وہاں پہ جاتا ہے اور سارے پکشی کو ہٹا کر جین کو بچا لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی جڑیوں میں سے چپا سامب اسے ڈس لیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے ٹارزن اس کے جان بچانے کے لیے اسے اپنے گفہ میں لے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جین اور وہ بلکل ایک جیسے ہے وہ کچھ پتیوں سے اس کے زخم کو ٹی کرتا ہے جس سے جین کو ہوش آتا ہے جین وہاں ٹارزن کو دیکھتی ہے اور وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے صبح جین کسی طرح اپنے کیم میں آتی ہے جہاں جیم اسے بتاتا ہے کہ وہ پوری رات اسے ڈونڈتا رہا جین اسے اپنے مددگار کے بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کا انسان تھا یا گوریلا پھر جیم ان لوگوں کو واپس لے جاتا ہے اور جاتے ہوئے جین اپنے مددگار کیلئے ایک کپڑا پینکتی ہے ہم ٹارزن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے من میں ہزاروں خیال آتے ہیں وہ کون ہیں یہاں تک کیسے پہنچے تب ہی اسے وہاں ایک ریش ہلیکاپٹر دکھائی دیتی ہے جہاں اسے اپنے فیملی فوٹو ملتے ہیں یا اسے چاکو اور میٹورائٹ کا ٹکڑا ملتا ہے وہ ان سب چیزوں کو اپنے گوفہ میں لاتا ہے آگے کا سین کافی ٹائم بات کا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹابلٹ ان کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ کرتا ہے یا وہ غلطی سے ہیلیکاپٹر کا امرجنسی بیکن ایکٹویٹ کر دیتا ہے لیکن تب ہی ٹارزن آ کر اسے بھگا دیتا ہے یہاں سے سین شفٹ ہو کر کرسٹو کمزی کے ہیڈکوارٹر میں آتا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ ویلیم نام کا آدمی وہاں کا نئے ڈاریکٹر ہے اس کا منیجر اس سے اس بیکن کے بارے میں بتاتے جو اتنے سالوں بعد اچانک ایکٹویٹ ہوا ہے ویلیم نام کا آدمی فورن میٹنگ پلاتا ہے اور اس سب کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی ادوری کوچ کو پورا کرنے والے ہیں کیونکہ اگر وہ میٹنگ انہیں مل گیا تو اس کی انلیمٹڈ انرجی سے ہم بہت سے پیسے کما سکتے ہیں یہی ہم جن کو بھی دیکھتے ہیں جو جانوروں کو بچانے کے لیے ایک افریکن انجیو میں کام کرتی ہیں اور یہاں ویلیم سے کچھ ڈونیشن مانگنے آئے ہیں ویلیم کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا کور رہے گا تاکہ میڈی اور اس کے کمپیٹیٹر اس کا مقصد نہ جان پائے جل ہی وہ اپنے اسیسیئیٹ میڈ اور جن کے ساتھ اس کے ڈیٹ کے کیم کی طرف نکل پڑتے ہیں جنگل میں ٹارزن بھی اس ہلیکاپٹر کو کیم کی طرف جاتے دیکھتا ہے اور جل خود بھی وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں وہ جن کو دیکھتا ہے اور اسے فوراں پہچان جاتا ہے رات کو وہ چپ کر جن کے ٹینٹ میں جاتا ہے اور وہاں رکھ کے چیزوں کو یوز کر کے دیکھتا ہے تب ہی جن وہاں آ جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ پاتی ٹارزن وہاں سے جلا جاتا ہے ادھر ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو ویلیم کی اصلی ارادوں کو جان جاتا ہے اور اسے وان کرتا ہے کہ میٹو رائٹ ڈونڈنے میں بہت خطرہ ہے کئی ایسا نہ ہو کہ اس کا حال بھی جون جیسا ہو جائے لیکن ویلیم کو ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اسے دمکی دیتے اگر اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اسے اور اس کی بیٹی کو بہت پرابلم ہو سکتی ہے جین کو بھی اس ویلیم کا پتہ چل جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ بھی اس میں ملے ہوئے ہیں وہ ناراض ہو کر جنگل کی طرف چلی جاتی ہے جہاں ایک چٹان پسلنے سے وہ ندی میں گر جاتی ہے ٹارزن جو اسے فالو کر رہا تھا اس کے پیچھے ندی میں کھوتا ہے اور اسے ڈونٹا ہوا بیچ تک آتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک مگرمچ بے ہوش پڑی جین کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ فوراں اسے بچانے جاتا ہے اس سے پہلے کہ مگرمچ جین کو کھا پائے ٹارزن وہاں آ کر اسے روک لیتا ہے وہاں ان دونوں میں خطرناک لڑائی ہوتی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے پرباری پڑھتے ہیں لیکن اینڈ میں ٹارزن اپنے چاکو کی مدد سے اسے مار ڈالتا ہے جلد ہی جین کو ہوش آ جاتا ہے اور ٹارزن کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ بچھلی بار اسے بچانے والا یہی تھا جین دیکھتی ہے کہ وہ زیادہ ورڈ نہیں بول پاتا لیکن ایک دوسرے کو اپنا نام بتا دیتے ہیں ٹارزن اسے جنگل کی سیر کراتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں آگے ٹارزن اسے اپنے گفہ میں لے جاتا ہے اور اپنا پیار دکانے کے لیے میٹو رائٹ کا ٹکڑا اسے گفٹ کرتا ہے تب ہی جین کو دونتے ہوئے جیمز اور ویلیم بھی وہاں آتے ہیں اور ٹارزن کو دیکھ کر ویلیم سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور کریسٹو کا ہی بیٹا ہے جو کسی طرح اس کریش میں بچ گیا ہے کریسٹو کمپنی کا اصلی وارث یہی ہے اور اگر یہ واپس آ گیا تو یہ کمپنی اس کے ہاتھوں سے چلی جائے گی یہ سوچ کر وہ ٹارزن کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جین اسے بچا کر وہاں سے لے جاتی ہیں ویلیم ان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ دونوں اس سے بچتے ہوئے جنگل کے ایک ایسے حصے میں آ جاتے ہیں جو دیکھنے میں کسی دوسری دنیا جیسا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے نکلتے میٹو کی انرجی نے یہاں کی انوائرمنٹ کو بدل دیا ہے جس سے یہاں کے خطرناک اور عجیب جینز پیدا ہو گئے ہیں تب بھی پیڑوں سے کچھ خطرناک بیلے انہیں پکڑ لیتی ہے اور ایک مانسٹر جیسا دیکھنے والا جینز اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے ٹارزن چاکو کی مدد سے کسی طرح جنگ اور خود کو بچا لیتا ہے اور وہ لوگ فوراں وہاں سے نکل جاتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے وہ لوگ اسی گفہ میں آتے ہیں جہاں میٹو رائیڈ رکا ہوا ہے اور ٹارزن کو یہاں اپنے ڈیٹ کی پرانی کلہاری ملتی ہے جین بھی سمجھ جاتی ہے جہاں گریسٹو اور اس کی فیملی مارے گئے تھے اور ٹارزن ان کا بیٹا جون ہی ہے تب ہی اچانک وہ میٹو رائیڈ جمکنے لگتا ہے اور وہ دونوں ڈر کر وہاں سے باگ جاتے ہیں آگے ٹارزن اسے اپنے موم سے ملواتا ہے لیکن ٹبلٹ ایک اور انسان کو وہاں دیکھ کر بہت ناراض ہو جاتا ہے وہ ٹارزن کو مارنے کیلئے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن ٹارزن کے ایک طاقت کے سامنے نہیں ٹک پاتا اور وہ اسے ہارا کلائم کا نایا لیڈر بن جاتا ہے جن اسے کہتی ہے کہ اس کے ڈیڈ اسے ڈونڈنا نہیں چھوڑیں گے اور اس سے گوریلا کلائم کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اسے کیمپ میں چھوڑنے کا کہتی ہے کیمپ میں ویلیم کی نظر اس ٹکڑے پر پڑتی ہے اور اسے جین کے گلے سے نکال لیتا ہے یہ دیکھ کر ٹارزن اسے بچانے آتا ہے لیکن ویلیم شاید اسے موقع کی تعلاش میں تھا اور اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں کرلا بھی آتی ہے اور اس سے پہلے کہ ٹارزن اسے روک پائے ویلیم کرلا کو شوٹ کر دیتا ہے پھر وہ جین کے ساتھ ساتھ ٹارزن کو بھی کیت کر دیتا ہے لیکن رات کو کچھ گوریلا اسے چھوڑا لیتے ہیں اور ٹارزن کرلا کی بوڈی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے آگے ویلیم جین سے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے میٹو تک نہیں لے کر گئے تو وہ ٹارزن اور اس کے گینگ کو مار ڈالے گا وہ ڈر کر جین کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے ٹارزن دیکھتا ہے کہ کیرلا بھی زندہ ہے ٹارزن ان کے زخم کو ٹیٹ کرتا ہے اور اس کے نظرے ویلیم کی ہلکاپٹر کی طرف پڑتی ہے جو جین کے ساتھ میٹو کی طرف جا رہے ہیں ٹارزن اس کے پیچھے جلد ہی وہاں پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ویلیم نے وہاں پورا بیس بنا دیا ہے پتہ چلتا ہے کہ ویلیم اس پوری جگہ کو بلاسٹ کرنے والا ہے اور جین اور اس کے ڈرڈ اندر ہی کے تھے ٹارزن کسی طرح چپتا ہوا گفہ کے اندر جاتا ہے جہاں وہ گارڈ کو بے ہوش کر دیتا ہے اور ان لوگ کو چڑا دیتا ہے وہاں وہ دونوں ویلیم کو رکنے ہی جاتے ہیں اور جیمز بوم کی تار کٹنے کے لیے وہی رک جاتا ہے ویلیم بھی دیکھتا ہے کہ دیتو نیٹر کام نہیں کر رہا اور تب ہی اسے ٹارزن اور جین دیکھتے ہیں اور ویلیم سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب انہی کے وجہ سے ہوا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان پہنچائے ٹارزن آغاز دے کر جنگل کے ساتھیوں کو بلاتا ہے ویلیم اور اس کے آدمے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور ٹارزن ویلیم کو پکڑ لیتا ہے تب ہی اچانک وہاں زمین پٹنے لگتی ہیں اور سب لوگ اپنی جان بچانے کیلئے ادھر ادھر باغنے لگتے ہیں جین کو اپنے ڈیٹ کی یاد آتی ہے جو ابھی بھی گفہ میں پسا ہوا ہے لیکن جین کچھ نہیں کر پاتی ویلیم جان بچانے کیلئے ہیلیکاپٹر کی طرف باغنے لگتا ہے لیکن ٹارزن اسے روکنے کیلئے ایک بڑے پتر کو اس کی طرف پینکتا ہے پتر لگنے سے ہیلیکاپٹر کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ نیچے کائے میں گر کر کریش ہو جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سب کچھ نارمل ہو گیا ہے ٹارزن جین کو لے کر کلائن کے پاس لاتا ہے وہاں وہ کیللا کو دیکھتے ہیں جو اب بالکل ٹیک ہو گئی ہے اور جین کو مل کر بہت خوش ہوتی ہے جین ٹارزن کا جنگل کیلئے پیار دیکھ کر خود بھی وہاں رہنے کا ارادہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دونوں مل کر یہاں کی حفاظت کریں گے انڈ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز کسی طرح بچ کر وہاں آ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا میٹو رائٹ کا ٹکڑا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری مووی ختم ہوتی ہے